فیروز آباد سے خبر جہاں پر پٹاکا گودا میں بلاسٹ ہوا ہے بلاسٹ میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ابھی تک سولہ لوگوں کا ریسکیو کر لیا کیا ہے سولہ میں سے پانچ لوگوں کی موت بتائی جارہی ہیں اگیارہ خائل کو ہسپیٹل پر کرا دیا کیا ہے کئی لوگوں کے ملبے میں دبے ہونی کی آشن کا ہے شکوہ بات کے نوشہ رہا گاؤں کا یہ معاملہ بتائی جارہا ہے جہاں پر بلاسٹ ہوا ہے بتائی جارہا ہے یہ بلاسٹ کافی بڑا تھا پٹاکا گودا میں بلاسٹ جس میں پانچ لوگوں کی موت کی خبر آ رہی ہے اور ابھی تک سولہ لوگوں کا اس فیٹری سے ریسکیو کیا کیا ہے سولہ میں سے پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ہے گیارہ خائلوں کو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کرائی گیا ہے کئی لوگوں کے ملبے میں دبے ہونی کی آشن کا اب پھی جتائی جارہی ہے شکوہ بات کے نوشہ رہا گاؤں کا معاملہ ہے تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے زبردست طریقے سے ویسپوٹ ہوا پر ہچے اون کا اس بیلڈنگ کے اس کار کھانے کی حالانکہ اب بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ملبے میں دبے ہو سکتے ہیں وہاں پر ملبہ ہٹانے کا کام اس وقت چل رہا ہے تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں قریب سولہ لوگوں کو باہر نکالا گیا اس ملبے سے جس میں سے پانچ کی موت ہو چکی تھی ایک گیارہ اس وقت اسپتال میں ایٹمیٹ ہے باتشت کرنے کے لیے دیویندر رائے اس وقت فون لائن پر ہمارے ساتھ چھوڑ گئے ہیں دیویندر فیلحال وہاں پر کیا پوری طرح سے ریسکیو کر لیا گیا ہے لوگوں کو نکال لیا گیا ہے اور اب تک کتنے انجرڈ ہیں اور کتنوں کی موت ہوئی ہے بلکل یہ دیر رات کی گڑنا ہے ساڑھے دسویے کے بعد کی گڑنا گڑنا ہے یہ تھانہ سکاوات علاقے کے نوسارہ کی گڑنا ہے جہاں پر جو بسپورٹ ہوا ہے پٹا کے جو ایک جگہ اکتریت رکھے تھے ایک مکان میں اس میں آگ لگنے کی وجہ سے یہ بسپورٹ ہوا ہے اس کے بعد میں پانچ لوگوں کی موت ہوئی ہے گیارے لوگ گھائل ہیں جس میں ایک آگرہ بھی ریفر کیا گیا ہے اس کے حالت بیض گمبیر بتائی جا رہی ہے ساتھی پانچ لوگ اور ہیں جو گمبیر بتائی جا رہے ہیں اگر کل ملا کے بات کی ہے تو گیارے لوگ ابھی اسپطال میں بھرتی ہیں جن کا علاج چل رہا ہے حالانکہ جو ریسکیو اور پوری رات ریسکیو چلا تمام آلہ دکاری موقع پر آگئے آئی جی آگرہ بھی موقع پر آئے اور نیریچر کے ساتھ ہی جو انڈی آر ایف کی ٹیم ہے جو اسطانی اسطر کی جلا پرساسن اور پولس نے دونوں مل کے جو ہے پورا جیسی بھی منسین لگا کر اس کو ہٹانے کا کار کیا اور چونکہ ابھی بھی جو ہے چونکہ رات پوری طرح ملوہ ہٹ نہیں پایتا رات آنیرے کی بھی ایسے جو کارے تھا وہ تھوڑا سلو تھا لیکن ابھی وہ کارے چل رہا ہے حالانکہ ابھی اور نکلنے کی کسی بھی طریقے کی سمبابنہ سے انکار کیے جا رہا ہے تو دیویندر کیا یہ کوئی کار کھانا نہیں تھا یہ کسی کے گھر میں یہ پٹا کے جمع کر کے رکھے گئے تھے اور کس طرح سے حادثہ ہوا کیونکہ ایک جگہ پر اتنا پٹا کا جمع کیا گیا تھا تو کیا خبر اس کو لے کر مل رہی ہے جس طریقے کی جانکاری مل رہی ہے جو موقع پر چونکہ یہ کئی مکانوں میں جو پٹا کے رکھے تھے اور یہ ایک سکاواز کا رہنے والا ہے اس کا نام سے یہ پٹا کا لائسنس تھا لیکن دوسری ایک لائسنس تھا لیکن یہ رہائیسی علاقے میں یہ پورے پٹا کے رکھے گئے تھے یہ کئی نہ کئی دپاولی کے لیے یہ پورے پٹا کے بکری کے لیے رکھے گئے تھے اور جہاں پر کسی نے آگ جلا دی یا کوئی پٹا کے کی بات سامنے آ رہی ہے اس کو لے کر یہ حاستہ ہوا ہے دیویندر کیا آس پاس کے گھروں کو بھی نقصان ہوا ہے اس سے لگ بک آدھا درجن سے زیادہ گھر تو لگ بک دوست ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو پورا رہائیسی علاقہ ہے جس میں درجنوں سے زیادہ جو مکان ہے ان میں درار آ گئی ہے کئیوں کے دروازے ٹوٹ گئے ہیں اور چونکہ یہ چونکہ بسپورٹ اتنا بڑا تھا جس مکان میں یہ رکھا تھا پورا مکان جمیدوس ہو گیا ہے جس دن دھماکے کے بعد ہی لگوات دو کلومیٹر تک اس کے دھماکے کی آواز سنی جا سکتی تھی بلکل تو دو کلومیٹر تک دھماکے کی آواز سنی جا سکتی تھی ایک بڑا بڑی گھٹنا ہوئی ہے بڑا حادثہ ہوا ہے پانچ لوگوں کی موت ہو گیا ہے حالانکہ یہ جانچ کا وشہ ہے کہ آکر اس میں دھماکہ کیسے ہوا کیسے ایک جکا پر اتنا بسپورٹ جمع کر کے رکھا گیا تھا بہت بہت شکریہ آپ کا